بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں تواتکہ اور اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن کی پیس لیک پیس لے لیں آپ ٹک لگا دینے ہیں تاکہ جو ہے اس میں مسالہ اچھے طرح سے رچ جائے اس پر اس طرح سے ٹک لگا لینے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے مسالہ لگا کے سارے پیسز کو اس طرح سے ٹک لگا دینا ہے کرنے کے لئے سب سے پہلے میں چاہیے لسن ازر پیس اس لسن ازر کا پیسٹ میں نے لیا ہے تقریبا ایک ایک چمچیلی ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمیں اس میں شامل کریں گے نمک نمک آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ہز بزرورت اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں پپریس میں شامل کریں گے ہم ٹو ٹیبل سپون اچھے طریقے سے میکس کر لے رہا ہے آپ نے چکن کی پیس جن کو کٹ لگایا تھا اس میں بلکل اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے مسالہ لگا دینا ہے تاکہ اور پھر اسے ہم میرینیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے پر میرینیٹ ہونے سے پہلے ہم اسے جو ہے کوئلے کا جو ہے وہ دھواں دیں گے تاکہ اس میں جو ہے ٹیسٹ آئے اس میں جو ہے بلکل جو کٹ لگے ہیں ان میں بھی آپ نے جو ہے مسالہ اچھے طریقے سے جو ہے رچ جائے پھر ہونے سے پہلے آپ نے کوئلہ گرم کرنا ہے اور اسے جو ہے ہم کوئلے کی جو ہے دھونی دیں گے اور فٹا فٹ اس کے جو ہے آپ نے دھک دینا ہے اس طریقے سے تین سے چار منٹ کرنے کے لئے اور اب ہم اسے میرینیٹ ہونے کے لئے اب ہم اسے رکھ میرینیٹ ہونے کے لئے رکھنے لگی ہوں اور اس کے بعد جہاں ہم اب ہم سوستہ یار کرنا ہے تاوہ تکہ کے لئے ایک کپ آپ نے لینا ہے دہیں ایک باول میں میں نے شامل کیا جوہین کھوٹٹی شامل کرنا ہے حض بضرورت میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً 2 ٹی سپون اب اس میں ہم ڈالیں گے میں اس میں شامل کر رہی ہوں کھوٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے آپ چاہیں بارڈر شامل کر لیں یہ اس طرح ایسا تھوڑی چھی ٹوٹی ہوئی ہلدی ہلدی آپ نے لینی ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون شامل کرنا ہے 1 ٹی بل سپون جو ہم نے مسالے شامل کیا اسے جو ہے میکس کر لینا ہے اچھے طرح سے جو ہے یہ بلکل یک جا ہو جائے اور سپائسی میں بنا رہی ہوں آج تھوڑا سا تو آپ مرچے اپنے اندازے کے مطابق بھی سیٹ کر سکتے ہیں اسے میکس کرنے کے بعد ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور چکن جو ہے وہ میرینیٹ کرنی ہے میں آپ نے تقریبا 30 مرد تاوہ ٹکا کے لیے سب سے پہلے ہم نے لینا 2 ٹی بل سپون میں نے چاپ کیا ہوا 1 ٹی بل سپون اور اس میں میچے ڈالوں ہم 5 سے 6 منٹ کے لیے پھر اس کے سائٹ چینج کر لیں دمتے رکھ دیں گے 5 سے 6 منٹ کے لیے 5 سے 6 منٹ بعد میں نے اس کا ڈھکا مٹھایا ہے تو اب ہم اس پر دہنی کے سوس ریڈی کی تھی وہ ڈال رہے ہیں اس طریقے سے اور اب اس کے سائٹ ہم چینج کریں گے ہم چینج کر دیں گے تھوڑا سا نیمونی چوڑ لینا ہے سائٹ چینج کر لیں گے تھوڑا سا نیمونی چوڑنے کے بعد 12 سے ہم اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے دم دیں گے اور آنچ آپ نے رکھنی ہے درمیانی کیونکہ یہ اب سٹیم میں ماشیلر کافی جلدی اس نے گل جانت اسے میں پھر سے دم دیننے لگنی ہوں 5 سے 6 منٹ کے لیے اس کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے اس کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے دوبارہ سے دہن لگا کے اور اس کی سائٹ ہم میں دوبارہ سے چینج کروں گی ہم اسے پھر سے دم دے دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے تواسطی کا ماشیلر تیار ہے اس کے لیے آپ باری کٹ ہوئے ادرخ سے گارنشن کریں اب میں صرف کوئلے کا دھوا دوں گے اس کے بعد ماشیلر تیار ہے یہ بلکل ایک سے دو منٹ کے لیے بچ ہم اسے دم دیں گے کوئلے پھر چکیں پھر چکیں پھر چکیں پھر چکیں اللہ حافظ